اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسامد آپ کو ہیلت ویلت این ہیپنس پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں امیدیں آپ بہتی پوزیٹیو اور بہت پوزیٹیوٹی پوزیٹیو ٹھنکنگ اور پوزیٹیوٹی کی ادکرد محل میں بڑی اچھے لائف گزارے ہوں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ساتھ نہیں دے رہے ہیں پوزیٹیوٹی نہیں ہیں یا کچھ ایسے مواقع ہے یا کوئی ایسا انوائمنٹ میسر نہیں ہے جس میں آپ اڈجسٹ ہو پائیں جس میں آپ اپنا تعلق اپنے وہاں پر برقرار رکھ سکیں تو آج سی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم ایسی ماحول میں جہاں جیسا بھی ماحول ہو ہم اس میں اڈجسٹ ہو جائے ہم اس میں اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر گسانے کی کوشش کریں اور وہ ماحول جیسا بھی ہو آپ اس طرز کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آج آپ اس میں قابو پائیں گے ساتھ ساتھ ہم کیسے قابو پائیں گے کونسے سبجکس کس کس میں ہم بات کریں گے اور وہی سمدہ پی ایم بیل دی پاور آف مائنڈ اڈ بوڈی لائنگویجز اور سمدہ کے ایڈوانس لیول ماسٹر لیول اس پہ ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے اب ہمیں کال کریں گے اور اپنی رائی سے ہمیں اگاہ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ بلخصوص سٹوڈنز کال کریں گے تاکہ باقی ویورز کو بیک میسیج ہو کہ آپ کے زندگی میں واقعی کیسی تبدیلیاں ہیں پہلے کیا سوچتے تھے جس ماحول میں آپ ارجسٹ نہیں ہو پاتے تھے آج کیسے ارجسمنٹ کرتے ہیں آپ کیسے ارجسٹ ہے آج اس ماحول میں اور اس ماحول کے ساتھ کس طرح کے آپ کے ایک اچھی تعلق ہیں بہترین بیس تعلق ہیں یہ ہم آج اس پہ بات کریں گے اور ساتھ تبدیلیاں کیا چینج بیماریوں کے حوالے سے اور شخصیت کے حوالے سے کیسے آ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں ہم زندگی میں جو نعمت اللہ نے ہمارے ارگر پیدا کیا اس نعمتوں کو کیسے پاس سکتے ہیں اور اس نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اللہ نے صرف ہمارے لئے اشرف المخلوقات کے لئے اس دنیا میں پیدا کیا ہے لیکن ہم کچھ کمزوریوں کی بینا ہم اس کو پا نہیں سکتا ہے اس کو آچیو نہیں کر سکتا ہے بہت سی چاہتیں ہمارے ہوتی ہیں بل ایون یہ چاہتیں ہمارے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طاقتوں کے ساتھ اور اللہ کی روحانی طاقتوں کو پانا اور ایک اچھا رویہ ایک اچھا انسان بننا جنت کو پانا ہم اس کے بھی طلب گھار ہوتے ہیں لیکن ہم سے بہت سے ایسی چیزیں سرزد ہو جاتے ہیں ایسی غلطی ہیں ایسی جزیں ہوتی ہیں ہم سے چونکہ ہم نہیں کر پاتے ہیں اور ہم گناہگار گناہیں بے گناہیں کرتے رہتے ہیں اور آدات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بری آدات ہوتے ہیں ہم اس آدات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور ہم اپنے ایک سرخ رو بہترین اور اچھے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں تاکہ روحانی پہلو اور ہمارے جسمانی پہلو صحت کے پہلو اور ہیپینس کے پہلو یعنی خوشیوں کے پہلو سب اس میں دیکھتے ہوئے شامل ہو دین مذہب کا اور سب چیزوں کے دیکھتے ہوئے اس میں کوئی ایسا راستہ ہم اختیار کریں جسے اس دنیا اور عبد کی دنیا میں ہمیں ہیلپ کر سکے ہمارا مدد کر سکے اس پہ بات کریں گے ایک کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیا حال ہے الحمدللہ کا شکر ہے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی محمد ندیم جو سی موڑ کھنڈا لاہور سیرکار جی جی محمد ندیم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں قاری صاحب بھی ٹھیک ہیں قاری صاحب ٹھیک ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا قاری صاحب ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے تو آج کے پروگرام میں کہہ کہنا چاہتے ہیں سر آج کا موضوع کیا ہے آج کا موضوع جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے موضوع کیا ہے کہ نہیں سنا آپ نے ابھی میں آیا ہوں اچھا جی نہیں سنا تو موضوع یہ ہے کہ آج کے موضوع ہمارے ہے پوزیٹیو تینگنگ اور زندگی کوئی کیسے بدل سکتے ہیں تاکہ آپ کے اس کے مذہبی پہلو بھی مذہبی پہلو کے حوالے سے بھی آپ بہتر پروفارم کر سکے جب سے آپ سے کر کے پہلے ایک وان ٹو فور کیا تھا اور اس میں فائیو ٹو ایٹ اور ایچ ایم ایف کر کے ہیں اور خاص پر بھی میں ایچ ایم ایف کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جب سے ایچ ایم ایف کیا ہے تو عبادات میں اتنا مزہ آتا ہے نا بتا نہیں سکتا نہیں اور اپنی فیلم سارا زندگی بڑی سکون طبیعت میں رہتا ہے جب کسی کو علم دیتے ہیں دم کرتے ہیں تو اپنی طبیعت میں اس سے زیادہ سکون ملتا ہے بہت اچھا بہت اچھا اللہ آپ کو اور سارے خوشیاں دیر سارے طاقتیں دیر سارے علم اللہ اور عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے اپنی والدہ کو دم کیا تھا ان کے شولڈر میں پین ہو رہی تھی صحیح تو میں آپ کو یہ شیر کرنا چاہتا تھا کہ ان کو دم کرنے سے میری پاوز مجھے لگتا ہے جیسے سو گنا بڑھ گئی ہیں ماشاءاللہ بلکل والدہ تو بہت حق ہوتی ہیں ان کے اور پھر والدہ کا اگر ہماری ہاتھ سے اللہ ان کو شفاہ دیتے ہیں ہماری وجہ سے اللہ نے اللہ کے ہمارے ذریعے کسی والدہ کے دردکھ دور ہوتے ہیں تو کتنی بڑی ثواب اللہ کتنے ہم سے پیار کریں گے حمدللہ اور ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں انہوں نے مجھے دعائیں دے کے کہا تھا بیٹھے جاؤ اور باقی کے بھی کوز کر کے اور ڈکسہ سے اور ان کی آپ کے لئے بہت زیادہ دعائیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے والدہ کی عمر کتنے ہیں آپ کی عمر تو کافی ہیں نہیں میری عمر بظاہر تو زیادہ لگتی ہے لیکن عمر میری فوٹی سی ہے تھا اور والدہ کی عمر ہے سکسٹی فور اس وقت فوٹی تھری ہے آپ کی عمر اس لئے بال وال سفید ہوئی ہوئی وہ تو زندگی کے مسائب اتنے دیکھے ہیں کہ تب سے سفید ہوئی ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے بال سفید نہ ہو سفید کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی دل سے تو ماشاءاللہ بلکل جوان ہے بلکل جوان الحمدللہ اور آپ تو مزید جوان ہوگیا آپ تاہیز لگتا ہے جیسے کہ اٹھارہ سال کے ہوگیا ہے بلکل صحیح صحیح وہ ایک ٹی وی چینل پر کرنے پر سو میرا انٹروی تھا پی ٹی وی پہ وہ انٹروی تھا تو وہ مجھے ہوسٹ بتا رہی تھا عائشہ کہ آپ کے عمر تو اتنے لگتے نہیں ہیں اور آپ بتا رہے کہ میں اتنے عرصے سے مقصد دیئے تو میں نے انہیں کہا تھا نہیں عمر میرے زیادہ ہے واقعی لیکن لگتا نہیں ہے بالکل جی آپ کو میڈیا پہ دیکھیں نا ٹی وی پہ تو آپ کی عمر زیادہ لگتی ہے لیکن جب ہم آپ سے ملتے ہیں پھر ایسا نہیں لگتا پھر ایسا جیسے آپ پچیس چوبیس سال کے ہیں بالکل صحیح بات ہے نزدیک سے بہت عمر کم لگتے ہیں لیکن ٹی وی چینل پہ تھوڑا سا یہ تھوڑی مصنوعی لائٹے وغیرہ سارا کچھ ہوئے نا میڈیا کچھ الگ سے لگتے ہیں نا انسان بالکل صحیح اور پھر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں جب ہم رات فارغ ہوئے تھے منگل کو تو ہمارے بھائی کے حنفائے تھے ان کے دل کے تین وال باندھ ہیں اور وہ چار سال پہلے انہوں نے انجیوگرافی کر رہی تھا اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکے اتنے پیسے ہی نہیں ان کے پاس تو میں اور کاری صاحب ان کے گھر گئی اور ان کو ہم نے ہیلنگ دی دم کیا تو اسی وقت ان کو کافی فرق پڑ گیا اور ان کے گھر میں تین چانگ اور افراد دے ان سب کو ہیلنگ دی ہم نے سب کے ریزلس آفیزز آئے ہیں بہت اچھا بہت اچھا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا اور ہم دور سے ہیلنگ آپ کر رہے ہیں اس کے ریزلس آفیزز آ رہے ہیں صحیح بالکل صحیح بہت اچھا میرے سسرال میں یہاں سے کافی دور ہے ہمارے گاؤں سے تقریباً تین سو کلومیٹر بان جاتا بورے والا تو وہاں چار مریض سے ان کو میں نے ہیلنگ بیجی حالانکہ وہ وان ٹو فور لیول سے بیجی تھی لیکن اس کے ریزلس آفیزز آئے ہیں ماشاءاللہ اور آپ تو اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں جی بہت اچھا اپنی طبیعت اکنی ایکٹیو ہوگی کہ سارا دن بڑے مزے سے کام کرتے ہیں کوئی فیلن کسی قسم کی غلط کے دن نہیں ہوتی بہت اچھا سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں کلاسز کا آزاد ہو چکا ہے جی بلکل کراچی ہو چکے ہیں اور اس سٹیڈی کو انشاءاللہ ہوں گے ہمارے کچھ عزیز ہیں ان کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا وہ آپ کے پاس آئیں گے بلکل آپ سٹیڈی کو ضرور بیج دیں اور باقی جو ہے نا پیر محمد انبر صاحب کے ساتھ آپ لوگ گئے تھے ویسے جی 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 تو وہ بھی کرتے ہیں بہت اچھا ہمارے دوستوں کا جی سلام قبول کریں مولانا مختارہ میں سے میرے اس پاس بیٹھے ہوئے ہیں حریصہ بھی سلام دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ آئے تھے ہمارے دوست محمد صاحب ان کا سلام قبول کیجئے وعلیکم سلام اور خاجہ آسم صاحب بیٹھے انشاءاللہ وہ آپ کے نیکس سٹوڈنٹ ہوں گے ماشاءاللہ بالکل اچھا بہت اچھا انشاءاللہ اگلی دفعہ کا پروگرام سیٹ ہو گیا ہے کی لاہور کا کپ آئیں گے بالکل بالکل انشاءاللہ ہوں گے لاہور کے پروگرام ہوں گے اچھا آپ بتا رہے تھے کوئی نائے صاحب کوئی کچھ تھا اچھا چلو اس پہ تو انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کاری صاحب آپ کے پاس ہے نہیں ابھی وہ مسجد میں نماز کے لئے گئے ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کے اللہ حافظ بات ہو رہے تھے ہمارے پازیٹیوٹی اور طاقتوں پہ زندگی ہماری ہر لحاظ سے بہتر ہونے پہ ہم چاہتے ہیں انسان ہمارا مقصد زندگی میں یہی ہے اس دنیا میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم بہتر زندگی گزار سکے اچھی زندگی گزار سکے اور اچھائیاں اپنے میں اور ادرز میں لا سکے اسی کوشش میں ہم تو کوئی ایسا راستہ جسے ہم کہتے ہیں ایک موضوع راستہ ایک پہترین راستہ ہمارا بہت اچھے روحانیت ہے دین ہے ہمارے 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 سپیرچل جو سٹیٹس ہے یہی ہے سپیرچل سٹیٹس کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح کے دنیای مسائل میں اور دنیا میں کیسے اچھے زندگی گزار سکے یہ ہم ایک آل ہورٹ پہ ہیں ایک آل لینے کے بعد ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے اسلام علیکم احمد صاحب خاک صاحب احمد صاحب خاک صاحب احمد صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکل بہت مہربانی آپ نے کمال کر دیا خاک صاحب کیا ہوا کیا ہوا اس ہر گڑھاپے میں جی چھتر سال کی عمر میں آپ نے پچاس سال پیچے بھیٹ دیا ہمیں اچھا 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 کیا ہوا ہاں سبزور والا آپ نے بطایا تھا کہ تصور کیجئے چھوڑا جی جی تو میرے دوار کی بہت بڑی کو بہت عصر سے تکہرہا تھا لہذا وہ اسرا رہی کہ وہ مجھے سکھا جو مجھے خاص بندوں چکھائے ہیں جی جی یہ برسوس میں دوار کر رہا تھا صحیح اور ایک بریشوی بھی ایسا اس میں بھی دوار چلتی ہے ماشاءاللہ یہ میرے معمولات میں استعمل تھا صحیح اللہ تعالیٰ کا کرونا اور میں شکر ہے کہ آپ سے بلکات کروا دی جی بلکل سبب ایک چیز بنتے ہیں بلکل صحیح وہ برسوس میں برسوس میں باتیں تھا لیکن کوئی سو امر الہی نہیں ہو رہا تھا جب یہاں بھی آپ لہول میں تھے پر بس اپنے کس کسی تیر فوجی تھی جو کہ پنشن کے بات تو رشانی ہوتی مفیش کرنی ہوتی صحیح اور میرا ایک ہوتا ہے ہم تیاری جائے تھے ہمارا روحانی تعلق ہے ایک مرزا خیلشیل جگہ ہے چالیس میجو چٹردان سے مجھے دس سال رہا رہا تھا اتفاق ہوا جے وہ بزرگ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان کا ایڈیا در مسلم علیق کی بنیاد رکھوا ہی صحیح ابن عبدالحری کہ جو سادات میں سے عرب سے تشیب لائے تھے جے چالیس میجو جنبل میں قیام پھرمایا آپ نے اچھا اچھا صحیح حظیب والا جے تو آپ کی کیسی تجربات ہیں سمدہ سے اچھلی ہم جانسی حضور اکلا تجربہ ہوا کہ ان کا اولا جنہ آپ سے ہوئی ملاقات جب آپ نے فرمایا تو ان نے اشارل کیا جے کہ ہماری ان سے بھی ملاقات ہوتاں وہ فضلی کلی تشجیر ہمارے کراچی آئے جے جے عشاء کی نماز باتہ دربار میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑی سجیادہ لے ملہ خورشید میں ملہ مختلف اور خوشی کے ساتھ ہر ایک سے باتچیت ہو رہی ہے صحیح بہت اچھا اور اس نے کبھیلی واقعہ ہوئی ہے کچھ بیان سے باہر ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا اسی بھی ہو سکتا ہے اتنا حالانکہ سیو صحیح نیتھمن سے ہی چل رہا ہے جب سے حسن مالا والا سیب بردور بھی کچھ ایسا ہی دلار روحانیت کا سوال سے جلتے لیکن جو کمی بچ سوچی دلار سے ملنے کے بعد برو ہو گئی بہت اچھا آپ نے کمال شاہ کو فرمائی میں تو کہوں گا آپ سخیوں کے فردار ہیں سوکت اللہ آپ اپنے پرشیدہ رازوں کو اس صلیقی اور کرتیب سے آپ ٹرانسفر فرمارے ہیں کہ یہ اس کی مثال نہیں ملتی روح زمین پر قدود کہیں بھی اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں اور دیں اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں